السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہاشم محمود پیجن یہ ایک جی میں پیر سیٹ کرنے جا رہا ہوں یہ نر مجھے جو ہے یہ لیدہ جگہ سے آیا ہے مادی لیدہ جگہ سے آئی ہے اور اب جا کے ان کا جوڑا پورے ہونے جا رہا ہے اور یہ نر جو ہے انڈیا امرسر سے آیا ہوئے ٹھیک ہے یہ وہاں سے آیا ہے اور یہ مادی جو ہے یہ بھی جو ہے میرے ایک دوست ہے ان کی طرف سے مجھے آئی ہے اور اب جا کے یہ جوڑا کمپلیٹ ہوئے تو میں نے کہا چلے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ نر تو ابھی آیا ہے اس کو تو چند دنوں میں ٹھیک ہے تو آپ کو میں شکر باتا ہوں پہلے مادی دکھاتا ہوں پھر نر کا شکر باتا ہوں یہ مادی ہے جی یہ کلر میرا خیال سے خطاں گے لائے گا بلکہ آپ دوست میں سے بہتر جانتے ہیں بلکل لائٹ ویٹ مادی ہے کوئی اس کی ہڈی جو ہے پونے چار انگلیوں کی ہیں اس کے جسم کے حساب سے ہی ہے ہڈی اور جوڑ کے درمیان فاصلہ بڑا اچھا ہے جوڑ بلکل بند ہیں مادی ملائم مادی اور گرپ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس کی کیسی آئی بھی ہے میں آپ کو اس کا پر دکھاتا ہوں یہ ہے اس کا پر یہ دیکھیں رکے گی نہیں ہے اچھا جی یہ جو ہے نا اڑتی رہی ہے یہ بڑی پرفارمر رہی ہے اس نے بچپن میں بڑی کار کردگی دکھائی ہے یہ اسی سال جو ہے نا بساک اور جیٹ کے اندر اڑی ہے مادی آپ کو یہ کلر نظر آرہے ہوں گے نیچے یہ دیکھیں اسی سال بساک اور جیٹ میں ہی اڑتی رہی ہے یہ دودھے سٹھ کا پلہ ویبریشن کر رہا ہے پلہ اس کا ویبریشن دیکھیں پلے کی اور وہ آخری تین کلی ہیں روک نہیں رہی اس کی تیل بند ہے بالکل تیل کا کلر بھی بڑا خوبصورت ہے بند تیل اس کی مورے ہیں تو مٹگی میں نہیں تو میں آپ کو اس کی مورے دکھاتا ہے اس نے جو تیل میں کھائی بھی تھی اور یہ اس کے پنجے ہیں بڑے اچھے ما شا اللہ سے انڈیان بریڈ میں سے آئی ہے اور اس حالت میں میں نے کبوتر کم اڑتے دیکھیں ہیں ان کلروں کے اندر اوپر یہ جو ہے ما شا اللہ سے میں آپ کو اس کی آنکھ دکھاتا ہوں اور آپ کو ابھی چھاؤں ہیں دوب میں تو اس کا آنکھ کا کوکا بلکل باریک بہت حضار چھوٹا کر دیتی ہے اور ابھی چھاؤں میں بھی دیکھ لیں آپ اس کا اندازہ خود ہی آپ لگا لیں کہ چھاؤں میں دیکھ لیں ایسا لگتا ہے جیسے دوب میں رکھا ہوا ہے اور دوب میں کیا ہوتا ہوگا اس کا نور بہت باریک ہو جاتا ہے یہ ہے جی اس کی آنکھ ما شا اللہ سے بہت ہی کمال کی چیز ہے تو اب آکے جو ہے اس کے لیول کا مجھے نرم ملا ہے تو میں نے کہا چلو اب پیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹیل دیکھ لیں بڑی اچھی یہ ماشیل اس کی بغل بڑی اچھی ہے بغل کی چڑھائی بڑی اچھی ہے تو وہی چیزیں جو مجھے چند ہیں وہ اچھی پسند آئی ہیں اب میں آپ کو نر دکھاتا ہوں جو کہ انڈیا ہم درسال سے ڈریکٹ وہاں سے ہی آیا ہے لیں جناب یہ نر ہے اور اس کو سرمائی حرام میرے خیال سے کہیں گے ٹھیک ہے میرا اپنا خیال ہے باقی آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں جو انڈیا سے ہمارے دوست ہیں وہ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میں اس کو تاکیج میں بھی چھوڑ کے دکھاؤں گا آپ کو اور یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے آنکھ دیکھیں اس کے بھی آنکھ جو ہے نا دھوب کے اندر اس کا بھی نور بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے یہ اس کے بھوتر کی آنکھ ہے آنکھ کے نور کا جکاؤ دیکھیں نیچے کی طرف نمبر ایک سر بڑا نمبر دو پلک باریک سنگل پلک نمبر تین نمبر چار آنکھ کے اندر روشنی بہت زیادہ آپ کو ڈل آنکھ نہیں نظر آئے گی نمبر پانچ آنکھ آپ کو تر نظر آئے گی خشک آنکھ نہیں ہوگی خشک نہ ہونے کے وجہ سے یہ کبوتر جو ہے وہ گرمی میں بھی مار نہیں کھائے گا اس کے بچے ٹھیک ہے نہیں تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کبوتروں کی تو جو مہدی میں نے سلکٹ کی ہے وہ آپ نے بتانا ضرور ہے میں نے اس کے ساتھ میچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کا رنگ سیکنڈ دیکھ لیں پورا کینٹے کے اندر ہے اوپر سے لال زراد دیکھیں آنکھ اندر تو اب میں آپ کو اس کا پلہ دکھاتا ہوں کبوتر کا پر دکھاتا ہوں اب اس کی دسمی کلی گرائی بھی اس نہیں آرہی ہے اب یہ کبوتر کا پلہ دیکھیں یہ دیکھیں بغل دیکھیں جی کس طرح باہر یار ایک منتہ ہاتھ میں بغل دیکھ لیں کتنی بڑی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کریز کیوئے یہ جتھا یہاں پہ پورا بن جائے گا ٹھیک ہے بغل کی چڑھائی دیکھیں کتنی بڑی بغل کے پر دیکھیں چوڑے پر یہ بیٹھتا ہے تو اس نے ٹائم لیتا ہے ایک دم سے یوں ہو کے نہیں بیٹھ جاتا یوں اڑتا ہے اب ٹائم لے کے پھر یوں بیٹھتا ہے یہ کبوتر صرف اس کے اپنے پلوں کی وجہ سے بڑے پلوں کی وجہ سے اب یہ اس کے پلوں کا کلر دیکھ لیں پلے کی چڑھائی دیکھیں ایک دوسرے کی اوپر کیسے چڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے یوں اس کا پلہ کھولا تو آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں اس کے نوے پار کو آٹھے پار نے کور کیا ہوا ہے نوے پار کی تیلی نہیں نظر آرہی بلکہ تیلی سے بھی تھوڑا زیادہ ہی جو ہے وہ اندر کو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے دسمہ ابھی آرہا ہے اور بغل دیکھ لیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں چڑھائی دیکھیں پلے کی اوپر سے گول ہیں سارے ماشاءاللہ سے تیل تو ویسے ہی بند ہے آپ کو پتہ اب یہ میں نے پکڑتا ہے پکڑتا اس کا پر خراب کر دی ہے کیج کے اندر ہاتھ مرنے میں اب یہ دوسرے کا پلہ یہ دیکھیں یہاں سے بڑے بغل کوریز کر رہا ہے بلکہ یہ پلہ میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں کوئی نہیں خیار ہے یہ پر صحیح بھی ہو جاتا ہے اس کو اگر وہ دو نا ہیٹ دو تو یہ یہاں سے پر ٹھیک بھی ہو جائے گا ہیٹ دینی بڑتی ہے یہ ہے اس کا پر دوسرے جڑ کا یہاں سے بھی کلیاں لا رہا ہے ٹیل ویسے ہی بند ہے اور ہڈی بڑی اچھی جوڑ اس کے بھی بند ہے کبوتر کے جوڑ کھولے میں نہیں ہے بند جوڑ ہے بڑا مناسب فاصلہ ہڈی اور جوڑ کے درمیان کوئی سوہ چار انگلیوں کی اس کی ہڈی ہے سوڑی کم ہو جائیں گی اب یہ اس کے پنجی ہیں جی خوشک پنجی ہیں جن کو کہتی ہیں نا وہ پنجی ہیں سارے اور اوپر سے یہ دیکھ لیں جی خوشک پنجی ہیں بالکل ٹھیک ہے اور یہ وہ ہاتھ میں تنگ ہو رہا ہے میں آپ کو ذرا اس کو نا کیج میں چھوڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں اور بڑا پاریل کبوتر ہے اور دیکھنے میں آپ کو لگ رہوکا بڑا لائٹ ویٹ سا کبوتر ہے ہاتھ میں بڑا بڑا منا گیا چھوڑتا ہوں چلتے ہیں پھرتے بھی آپ کو نظر آ جائے گا کیا چیز ہے لیں جی یہ نار ہے یہ دیکھیں اور وہ ماتی ہے دیکھیں جی نار کھڑی تختی کا کبوتر ہے لمبی لمبی ٹانگیاں انگوٹھے اس نے دونوں ہی نیچے نہیں لگایا یہ آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں انگوٹھے اس کے دونوں ہی اوپر ہیں اگلی دو انگلیوں پر کھڑا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں اس نے ابھی بھی نہیں نیچے لگایا ہوئے وہ دیکھیں انگوٹھے دونوں ہی اس کے اوپر رہتے ہیں وہ نیچے لگاتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ بھی دیکھ لیں اگلی انگلیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ اس کا پورا کلر ہے کلر دیکھ لیں اوپر سے لال بند رہی ہے اور طرح کہا سرمئی ہرائی میں تو کہوں گا یہ دیکھیں بچپن میں ہمارے پاس ایک ایسی مادی ہوتی تھی اڑتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سکول گوئنگ تو تب ہمارے پاس ایک ایسی مادی اڑتی تھی صبح اوڑا کے چلے جانا شام تک اڑتی تھی ٹویشن پڑھ کے آ کے اس کو ہم دانہ پانی کرتے تھے یہ مادی ہے ساتھ میں جی مادی جتنا ہی بڑا نار ہے اس طرح چھوٹی سی مادی لگا دی پر پرفورمر مادی ہے بھائی مقابلے اڑی بھی مادی شام تا گرمی کا اندر اڑی بھی مادی ہے تو یہ پورا جوڑا میں نے بنا دی ہے اوپر سے شولڈر دیکھ لیں کیسے بھائی تو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں کھڑی تختی کا نر لگا دیا ہے بیٹھی تختی کی مادی لگا دیا ہے اب دیکھتے ہیں ان میں سے آکر نکلتا کیا ہے آپ نے ضرور بتانا آپ کو یہ پیر کیسے لگا ہے اچھا لگا تھا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا آپ نے اور جن دوست نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں